موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام صلاح ورکشوپ میں جس میں ہم آپ کے سامنے پریکٹیکل طریقے کے ساتھ دلائل کے ساتھ اور گلتیوں کی بھی نشاندہ ہی کرتے ہوئے ہم صحیح باتیں انشاءاللہ سیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے اپنی رکعت مکمل کی تھی دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا دوسری رکعت اور پہلی رکعت میں کوئی فرق نہیں ہے صرف ایک فرق ہے اور وہ ہے آخر میں اور وہ ہے تشاہد تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ تشاہد سے تو تشاہد میں بلال بھائی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بیٹھ جائیں اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں پہلے یہ حدیث ہے بخاری کی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان ہے وَإِذَا جَلَسَ فِرْرَكْعَتَيْنَ دو رکعتوں کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَ اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھتے وَنَصَبَ الْيُمْنَ اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کرتے بائیں یعنی لیفٹ الٹا اپنے بائیں یعنی الٹے پاؤں پر بیٹھتے وَنَصَبَ الْيُمْنَ اور سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھتے جیسے کہ آپ اس حدیث میں دیکھ رہے ہیں میں بلال بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم لوگ اس طرف ٹرن ہو جاتے ہیں تاکہ بیٹھنے کا طریقہ انشاءاللہ ہماری آرڈینس دیکھ سکیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَ الٹے پاؤں پر لیفٹ لیک پر بیٹھتے وَنَصَبَ الْيُمْنَ سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھتے جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سیدھا پاؤں کھڑا ہے اور بائیں پاؤں پر بیٹھے ہوئے ہیں الٹے پاؤں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس بیٹھنے کی پوزیشن کو افتراش کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے سنن نسائی کی جو حدیث آپ کی سکرین پہ ہے سُمَّا قَادَ وَفْتَ رَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَ کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیتے افتراش کہتے ہیں وہ جیسا الٹا پاؤں ایسا لگ رہا ہے بچھا ہوا ہے تو اسی کو کہتے ہیں افتراش کیوں میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے جب ہم آخری تشاہد میں پہنچیں گے انشاءاللہ وہ ڈیٹیل اور واضح ہوگی بلال بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی کچھ گلت طریقے بھی بیٹھنے کے بتا دیجئے آپ یہ طریقہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کتنے رول توٹ رہے ہیں پہلے تو وہ صرف بائے پاؤں پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں پاؤں پر بیٹھے ہوئے ہیں نصب الیومنہ کا رول توٹ رہا ہے کہ سیدھا پاؤں جو کھڑا ہونا چاہے وہ سیدھا پاؤں کھڑا نہیں ہے اور جو انگلیاں قبلہ رکھ ہونی چاہیے وہ انگلیاں قبلہ رکھ نہیں ہے تو کئی رولز توٹ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ طریقہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی جیسے ایک پاؤں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دوسرا پاؤں کھڑا نہیں ہے دیکھیں ہم جتنی سنتوں کو چھوڑیں گے اتنا سواب کس کا مائنس ہونے والا ہے پڑوسی کا تو نہیں مائنس ہوگا ہمارا ہی تو نقصان ہے نا تو تھوڑا سا اگر دھیان دیں گے اچھے سے نماز پڑیں گے سواب بھی ہمیں ہی ملے گا نا انشاءاللہ ایک یہ طریقہ بھی دیکھیں اس کے اندر ٹھیک ٹھاک ہی ہوا ہوتا لیکن نصب الیومنا کا رول یعنی کہ یہ پاؤں جو کھڑا ہونا چاہیے یہ کھڑا نہیں ہے اور یہ انگلیاں جو کبلہ رکھ ہونی چاہیے وہ کبلہ رکھ نہیں ہے یہ دو رولز ٹوٹ گئے لیکن یہ رول انہوں نے فلفل کیا ہے کہ افتراش کے اندر بائیں پاؤں پر بیٹھنا چاہیے وہ رول فالو کر رہے ہیں لیکن دو رولز وہاں پر ٹوٹے ہوئے ہیں ایک یہ طریقہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر نصب الیومنا سیدھا کھڑا نہیں ہے یہ پاؤں یہ سلانٹنگ ہے ٹیڑا ہے ساری انگلیاں کبلہ رکھ نہیں ہو رہی ہے ایک انگلی کبلہ رکھ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا صحیح کی طرف تھا اور فسل گیا یا کوئی ہو سکتا ہے کہ اتنا کر پا رہا ہے کوشش کر یہ پورا سیدھا کرنے کی اور کبلہ رکھ کرنے کی اور اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے فیزیکل پرابلم ہے اس کا معاملہ الگ ہے وہ اس کے اللہ کے درمیان کی بات ہے کم سے کم جتنا کر سکتے ہیں اتنی تو بیس کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے اور جو چیز ہم نہیں کر سکتے ہیں اس کے اندر ہمائے لئے کچھ آسانی بھی ہے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم اب ہم دیکھیں گے کہ تشاہد میں ہمیں ہاتھ کیسے رکھنا ہے آپ پھر سے آگے کی طرف رکھ کر سکتے ہیں ہاتھ رکھنے کے تعلق سے حقیقت میں یہ تین الگ طریقے ثابت ہے ہم ایک ایک حدیث پڑھتے جائیں گے اور پریکٹیکل دیکھتے جائیں گے پہلی حدیث صحیح مسلم کے آپ کے سامنے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تشاہد میں اپنے الٹے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو اپنے الٹے گھٹنے پر رکھتے اور اپنے سیدھے ہاتھ کو سیدھے گھٹنے پر رکھتے تو پہلی حدیث میں آیا دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے پر ہوتے جیسا کہ اس حدیث میں آ رہا ہے اور دوسری حدیث جو اسی کی اور ڈیٹیل بتا رہی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے وَيُلْقِمُ قَفَّهُ الْيُسْرَ رُقْبَتَهُ اور اپنے الٹے ہاتھ سے اپنے الٹے گھٹنے کو جیسے کہ تھوڑا کور کر لیتے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ہاتھ تھوڑا سا کورڈ ہے اور تھوڑا بھی اگر ہلکا نیچے ہو ابھی تو صرف ہاتھ کہاں رکھنا ہے وہ بتا رہا ہوں بہت کوئکلی دوسری حدیث ہم پڑھ رہے ہیں صحیح مسلم کی وَوَدَا كَفَّهُ الْيُمْنَ عَلَىٰ فَقِزِهِ الْيُمْنَ وَوَدَا كَفَّهُ الْيُسْرَ عَلَىٰ فَقِزِهِ الْيُسْرَ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سیدھی ران پر تھائے پر رکھتے ہیں پیچھے لیجئے بھی ہاتھ اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے ہیں یعنی تھائیس پر تھوڑا سا پیچھے آپ لے سکتے ہیں بس یعنی کہ آپ تھائیس پر رکھنا بھی ثابت ہے دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھنا بھی ثابت ہے جیسے کہ دو حدیثوں سے آپ نے دیکھا اب تیسری حدیث دیکھتے ہیں قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ میں بیٹھتے وَدَى يَدُّهُ الْيُسْرَى لا رُقْبَةِ الْيُسْرَى اپنے الٹے ہاتھ کو الٹے گھٹنے پر رکھتے ہیں اس ہاتھ کو گھٹنے پر کر دو وہ فرست ہاتھ کو رکھی یہ ہاتھ یہی رہے گا وَدَى يَدُّهُ الْيُمْنَا الَا فَقِذِ الْيُمْنَا اور سیدھے ہاتھ کو سیدھی ران پر رکھتے ہیں یعنی یہ بھی ایک رکھنے کا پوسچر ثابت ہے جہاں پہ یہ سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر رہے گا اور الٹا ہاتھ وہاں گھٹنے پر رہے گا پہلا طریقہ ہم نے دیکھا دونوں ہاتھ گھٹنے پر ہیں دونوں ہاتھ ران پر ہیں اور ایک ہاتھ وہاں ہے ایک ہاتھ یہاں ہے یہ بھی تینوں طریقے ثابت ہے میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیلز رہ دی حدیث صحیح مسلم کی ہے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ سیدھے ہاتھ کو کیسے باندھنا ہے حدیث صاحب کے سامنے ہے صحیح مسلم کی وَقَبَدَ أَصْوَبِعَهُ قُلَّهَ وَأَشَارَ بِإِسْبَحِ اللَّتِ تَلِي اِبْحَام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری انگلیوں کو باندھ لیتے اور اپنی انگلی جو ابحام ابحام یعنی انگوٹھی کے بازو میں ہے تلی ابحام انگوٹھی کے بازو والی انگلی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے جیسے کہ اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم دو چیزیں ساتھ میں دیکھ رہے ہیں ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ کو کیسے باننا ہے اور دوسری چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگلی کا کیا معاملہ رہے ہیں انگلی سے کیسے اشارہ کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ ڈیٹل بھی دیکھ رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے یہ دوسری حدیث دیکھیں یہ بھی صحیح مسلم میں ہے وَأَشَارَ بِإِسْبَحِ السَّبَابَ اپنی سبابہ انگلی عربک زبان میں ہر انگلی کا ایک نام ہوتا ہے تو سبابہ یعنی فور فنگر جسے کلمے کی انگلی اردو میں کہتے ہیں وَوَدَا اِبْحَامَهُ عَلَا اِزْبَحِ الْوُسْتَ اور اپنے انگوٹھے کو اپنے دوسری انگلی جو درمیانی انگلی ہے اس کے اوپر رکھتے یہ پڑھئے یہاں پر تو یہ اس طرح سے آپ رکھ کے بتائیے ہماری آرڈینس کو آپ میری بھی انگلی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے رکھنا اب اس بارے میں تیسری حدیث ہم دیکھ رہے ہیں وَأَقَدَ سَلَا سَلَا سَتُمْ وَخَمْسِينَا وَأَشْعَرَ بِسَبَابَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ففٹی تری کی گراہ بناتے تریپن کی گراہ بناتے گراہ یعنی کہ اس کے لئے ہاتھوں کو جیسے گراہ بناتے گراہ یعنی گانڈ بناتے وَأَشْعَرَ بِسَبَابَ اپنی سَبَابَ انگلی یعنی کہ کلمے کی انگلی سے اشارہ کرتے جیسے کہ حدیث میں آرہا ہے اب یہ ففٹی تری کی گراہ کسے کہتے ہیں عربوں کا ایک طریقہ تھا جس سے وہ نمبر گنتے تھے اور ایک چیز جو بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ ففٹی تری کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں گے یہ ایرابک کے فائف کی طرح دکھ رہا ہے اور یہ دیکھیں گے اگر تو یہ ایرابک کے تین کی طرح دکھ رہا ہے ففٹی تری یعنی کہ تری پن یہ نمبر دکھ رہا ہے ایرابک کا لیکن اس کی اور ڈیٹیل آپ کو دیکھنا ہے تو اس حدیث میں سنن نسائی کی حدیث ہے اس میں ملتا ہے فَمَقَبْتَتْنَتَيْن مِنْ أَسْوَابِهِ وَحَلَّقَا حَلْقَةً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو انگلیوں کو ملاتے اور ایک حلقہ بناتے سرکل تو یہ بھی ایک طریقہ ہے انگلیوں کو رکھنے کا ایک طریقہ ہم یہ دیکھ چکے تھے جس کے اندر انگوٹھا رکھا جائے درمیانی انگلی کے اوپر اور دوسرا جس کے اندر ہلکا سرکل بنا ہوا ہے دونوں انگلی ملتی ہے اور اس طرح سے سرکل بنتا ہے ہم ڈیٹیل دیکھ رہے ہیں یہ دونوں طریقے ہم آئے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں اور جیسا کہ اس نماز کے ورکشوپ میں بتا رہے ہیں کہ وہ چیز کے ثبوت ہمیں نہیں ملا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ دونوں چیز کا ثبوت ہمیں مل رہا ہے رکھنا بھی ملتا ہے اس طرح سے ہلکا بنانا بھی ملتا ہے اب آئیے انگلی کے تعلق سے دیکھتے ہیں اس پر فوکس کریے یہ حدیث میں آگے پڑھئے سمما رفا ازباہو فر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو اٹھاتے اور فر راوی حدیث بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا انہیں کہ اپنی انگلی کو حرکت دیتے تھے دعا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو حرکت دیتے تھے اب یہاں پر ہر رکھ جو آیا جو یہ راہ پر شدہ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کنٹینیوز حرکت دیتے تھے کنٹینیوز مطلب مسلسل حرکت دیتے جاتے یدو بیہ دعا کرتے ہوئے اور اگر آپ پورے کے پورے تشاہد کے الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں اس کی اگر مانا دیکھیں تو آپ دیکھوں گے یہ پوری کے پوری دعا ہے اور دعا کے عداب میں سے ہے کہ اللہ کی تعریف بھی بیان کی جاتی ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں صورت الفاتحہ میں بھی اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اور پھر ایک دعا ہے ایدن السرات المستقیم اسی طرح تشاہد میں بھی مسلسل دعائیں ہیں اور یہ دعائیں ہیں یدو بیہا یو حر رکوہ حرکت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پہ ایک بار حرکت دینا نہیں ملتا ہے ہر رکاہ آتا ہے بار بار مسلسل کنٹینیوز حرکت دینا ہمیں ملتا ہے ایربک زبان کے اعتبار سے اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک بار اٹھانا ہے لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھوں گے تو صرف ایک بار اٹھانے کے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے اور جو موجود نہیں ہے کہ جو اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ٹائم پر ہی اٹھانا ہے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ شہادت ہے شہادت کے وقت پر یہ شہادت کے انگلی اٹھے لیکن یہ عقلی دلیل ہوئی یہ کوئی دلیل نہیں بنی عقل کا کیا معاملہ ہے عقل میں کچھ بھی آ سکتا ہے اب کوئی کہہ میں آئے اشہد اللہ الہ الا اللہ پرہ ہاتھ اٹھاؤ تو عقل میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے عقل تھوڑی دلیل بنی گی حدیث میں کیا آیا یہ ہر رکوہا حرکت دیتے صرف ایک بار حرکت دینے کے مطالق صحیح ثابت شدہ حدیث نہیں ملتی لیکن یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہیں یہ تو موجود ہے جس میں کنٹینیوس حرکت دینے کے تعلق سے ہمیں دلیل ملتی ہے اب ایک سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ اشارہ والی اتنی حدیثیں گزری جس میں آتا ہے کہ اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پر آتا ہے حرکت دیا تو میں آپ کو یہ دونوں کے تعلق سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں عربی زبان میں اشارہ جو ہوتا ہے نا کئی طرح کا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ بھی ایک اشارہ ہے آؤ یہ بھی اشارہ ہے جاؤ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ دیکھو وہاں دیکھو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں میں آپ کو ایک مثال حدیث سے بتاتا ہوں یہ حدیث آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری دنوں کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اپنے گھر میں تھے اور صحابہ جمع ہوئے نماز پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آ سکتے تھے ایک بار جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا باہر اور صحابہ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر دیکھتے ہوئے تو انہیں ایسا لگا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کر خود نماز پڑھائیں گے حدیث کے الفاظ آتے ہیں فَأَشْعَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدْهِ عَنْ أَتِمُّ صَلَاتَكُمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز مکمل کرو اب ظاہر سے بات ہے اشارہ صرف ایسے والا اشارہ تو نہیں رہا ہوگا نا اشارے کی کیفیت ہے تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں جو ساری حدیثوں میں اشارے کا ذکر ہے اور یہاں پر سنن نسائی کے حدیث میں وہ اشارے کی کیفیت بتائی گئی ہے دونوں میں ٹکراو نہیں ہے بلکہ دونوں ایک ہی بات کہہ رہی ہیں ایک میں جنرل بات دی گئی ہے دوسرے میں خصوصی اس کی ڈیٹیلز آئی ہے جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں سویا تھا اور پھر میں کہوں کہ میں سیدھی سائٹ پر سویا تھا یا میں کہوں کہ میں نے پانی پیا اور پھر میں کہوں کہ میں نے سیدھے ہاتھ سے پانی پیا تو دونوں بات ایک ہی ہے ایک کے اندر اشارے کا ذکر ہے دوسرے میں اشارے کے ساتھ ساتھ یوہر رکوہا اس کی کیفیت کا بھی ذکر ہے تو بلال بھائی اب ایک بار آپ وہ پریکٹیکل کر کے بتائیے انشاءاللہ حرکت دینے کی تعلق سے ہماری آڈینس کو آپ بیٹھیں یہاں یوہر رکوہا یدو بھی ہا دعا کرتے ہوئے حرکت دینا حرکت کتنا دینا ہے وہ ڈیٹیل نہیں ملتی تو ابھی کوئی ہلکے سے بھی حرکت دے تو بھی سنت پر عمل کر رہا ہے کوئی تھوڑا زیادہ دے تو بھی سنت پر عمل کر رہا ہے میں آپ کو ایک حدیث اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں رکھئے وہی ہے کہ اب یہاں پر دیکھنا کہاں ہے ہماری نظریں کہاں ہوگی آپ کو پتا ہے پوری نماز میں ہماری نظریں کہاں ہوگی سجدے کی جگہ پر ایک جگہ ہے جہاں ثابت ہے کہ نظریں سجدے کی جگہ سے ہلے گی اور وہ جگہ یہی ہے یہ دیکھیں حدیثات کی سکرین پر مسندہ احمد کی یہ حدیث ہمیں حسن سنت سے ملتی ہے کانہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر کے تعلق سے ہے اذا جلس فسولہ جب نماز میں بیٹھتے ودا یدیہی علا رکبتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھتے و اشارہ بی ازبائی ہی اپنی انگلی سے اشارہ کرتے وَتْبَاہَ بَسَرَهُ اور ان کی نظریں انگلی پر ہوتی انگلی کا پیچھا کرتی یعنی انگلی کو ہی دیکھتی رہتی ثمہ قال اب یہ عبداللہ بن عمر کا عمل ہے ثمہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اشدو علی الشیطان یہ شیطان کے لیے بھاری ہے من الحدید لوہے سے بھی زیادہ بھاری ہے اس وقت پر ہم اپنی نظروں سے اس انگلی کو دیکھیں اور مزید اشارتاً یہاں ایک بات یہ بھی مل رہی ہے یوہر رکوہ یعنی انگلی کو حرکت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حرکت دینے کے اندر یہ بات بھی ایک طرح سے مل رہی ہے یہ شیطان کے لیے لوہے سے زیادہ پھاری ہے اب یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں یہ غیبیات میں سے ہے ہم نہیں جانتے کہ کس چیز سے کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں یقیناً فائدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں اب ہو سکتا ہے آپ کے علم میں یہ بات نہ رہی ہو اگر آپ کو پتا نہ ہو تو آپ ضرور تحقیق کریے انشاءاللہ ریفرنسز آپ کے سامنے ہیں سکرین پر موجود ہے سکرین شاٹ لے سکتے ہیں نوٹز ڈانلوڈ کریے جو صحیح بات ملے زندگی بھر اسی چیز میں عمل کریں انشاءاللہ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تشاہد میں بیٹھنے کے بعد ہمیں کیا پڑنا ہے اس کی کیا میننگ ہے آپ اتمنان سے بیٹھ سکتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا عذکار ہمیں پڑنا ہے عبداللہ ابن مسود ردلانہو بیان کرتے ہیں اللہ منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفی ہی اور میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا یہ ٹیچنگ کا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسود کے اس ایک ہاتھ کو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں خود کے پکڑے تھے یہ مصافحہ کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ تعلیم کی بات ہو رہی ہے جیسے الگ الگ انداز ہوتا ہے نا کوئی کندے پہ ہاتھ رکھ کے سکھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں عبداللہ ابن مسود کے ایک ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے اور وہ فرماتے ہیں جس طرح سے قرآن کی سورات سکھاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشاہد سکھایا تو تشاہد کے کیا الفاظ ہیں یہ دیکھتے ہیں سارے تحیات اللہ کے لئے تحیات کا لٹرل میننگ ہوتا ہے اس حدیث کی شرح میں علماء کہتے ہیں کہ تحیات سے مراد ساری قولی عبادتیں نمازیں صرف اللہ کے لئے سب نمازیں اللہ کے لئے اور نماز کیا ہے جسمی عبادت تو یہ بات کیا ہے پاک چیزیں پاک چیزوں سے خاص طور سے مراد کیا ہے خاص طور سے مراد کمائی پاک ہو تو اللہ کے راستے میں اللہ پاک ہے سے پاک ہو قبول کرتا ہے تو تینوں چیزیں در ذکر ہے یہ ہمارے لئے یاد دھیانی ہیں کہ اتحیات لِلہ وسولوات واتویبات اور پھر عبداللہ بن مسعود بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا السلام علیکہ ایہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے رسول اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں السلام علینا وعلا عباد اللہ السوالحین سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر ہم پر سلامتی ہو سارے نیک بندوں پر سلامتی ہو کتنی پیاری دعا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبد برحق سواللہ کے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اس حدیث کی کومنٹری میں امام ابن حجر علیہ وسلم قلانی نے اپنی کومنٹری فتح الباری میں مصنف عبد الرزاق سے ایک حدیث ذکر کی ہے جہاں عطا تابعی ہے وہ بیان کرتے ہیں اَنَّا صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم يُسَلِّمُنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حَيُّنَ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَ النَّبِيُّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ان کے درمیان میں تھے اس وقت سلام بھیجا کرتے تھے السلام علیہ وسلم سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے رسول اور جب فَلَمَّا مَا تَعْقَالُ اَسْلَامُ عَلَى النَّبِيُّ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو وہ کہنے لگے اَسْلَامُ عَلَى النَّبِي وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو سلامتی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ صحابہ کا عمل ہے اور اسی وجہ سے کئی علماء اس طرف گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتحیات کے اندر صحابہ کا یہ جو عمل تھا اَسْلَامُ عَلَى النَّبِي پڑھنا یہ پڑھنا بہتر ہے میں نے آپ کے سامنے دونوں باتیں رکھ دی ابن مسعود کی حدیث بھی بتا دی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا تھا اور صحابہ نے اسی چیز پر عمل کیا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں تھے انتقال کے بعد وہ اَسْلَامُ عَلَى النَّبِي پڑھنے لگے یعنی اَسْلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُ کی جگہ پہ اَسْلَامُ عَلَى النَّبِي وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو تو یہ چیز زیادہ بہتر ہے اور اس پر صحابہ کا عمل رہا ہے تشاہد کے تعلق سے یہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں سنت میں سے ہے کہ تشاہد خاموشی سے پڑھا جائے تشاہد کے بعد میں کیا آئیے میں آپ کے سامنے ایک تحقیق رکھوں یہ حدیث ابن خزیمہ میں ہے حدیث کی سنت حسن ہے عبداللہ ابن مسود ردلانہو بیان کرتے ہیں ثُمَّا اِنْكَانَا فِي وَسَطِ سُولَحْ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے درمیان میں ہوتے یعنی کہ پہلے تشاہد میں ہوتے جب ختم کرتے نَحَدَا حِنَا يَفْرُغُ مِن تَشَاهُد کھڑے ہو جاتے جب تشاہد سے فارغ ہو جاتے یعنی کہ تشاہد سے فارغ ہوتے تو خڑے ہو جاتے وَإِنْكَانَا فِي آخری ہا نماز کے آخری تشاہد میں ہوتے یعنی آخری تشاہد میں دعا آبادہ تشاہد ہی اپنے تشاہد کے بعد میں دعائیں پڑھتے مَاشَا اللَّهُ اَنْ يَدُو ثُمَّا يُسَلِّم جتنا اللہ چاہتا کہ وہ دعا کرتے پھر سلام کرتے اور یقیناً درود جو پڑھنا ہے وہ بھی دعاوں میں سے ہی دعا ہے اس کے بعد اور دعائیں بھی ثابت ہے لیکن یہاں پہ یہ بات مل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہوتے تو تشاہد کے بعد میں کھڑے ہو جاتے یہی چیز میں نارمل لوگوں کا عمل ہے لیکن اس تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک اور تحقیق رکھنا چاہتا ہوں جو مسند ابو اوانہ میں ہے جو شیخ خلبانی نے اپنی کتاب تمام المنہ میں اس کی تحقیق دی ہے اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو رقات والی وطر پڑھ رہے تھے کئی لوگوں کوئی پتا نہیں ہے کہ ایک نو رقات والی بھی وطر ثابت ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکلی جا کر آٹھوی رقات میں بیٹھتے اور پھر جا کر نوی رقات میں بھی بیٹھتے تو یہ دونوں میں جو بیٹھتے تو آٹھوی رقات والا جو تشاہد ہوتا وہ پہلا تشاہد ہوتا اور نوی رقات والا جو تشاہد ہوتا وہ دوسرا تشاہد ہوتا لیکن اس میں یہ ملتا ہے حدیث کے الفاظ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور درود پڑھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے یعنی کہ یہاں پر وہ پہلے تشاہد کے بعد درود پڑھنا مل رہا ہے یہ دلیل کی وجہ سے بعض علماء اکرام اس طرف گئے ہیں کہ پہلے تشاہد میں بھی اگر کوئی درود بھی پڑے تو وہ بھی ثابت شدہ ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے لیکن ابن مسعود والی جو حدیث ہم نے اس سے پہلے سنی اس میں نہیں ذکر ہے یعنی کہ دونوں کے دونوں کے اپنے دلائل موجود ہے کبھی اگر کر بھی لیں تو بھی الحمدللہ اچھا ہے اور کبھی نہ کریں تو بھی وہ اس سنت پر عمل کرنا ہے تو یہ دونوں چیز دیکھنے کے بعد آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں ہم اپنی تیسری رقعات کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بلال بھائی ابھی آپ انگلی اٹھائیے تشاہد میں جیسے آپ انگلی اٹھا کر حرکت دیتے ہیں اور اب آپ تشاہد پڑھ چکے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو درود بھی پڑھ سکتے ہیں اس دوران آپ انگلی کو حرکت دے رہے ہیں جیسے کہ دینا ثابت ہے پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تیسری رقعات کے لئے آپ بتائیے ہمارے ویورز کو جی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر یہاں دیکھنے کی چند باتیں پہلی بات کہ وہ زمین پر ٹیک دیتے ہوئے کھڑے ہوئے اور ایک چیز کیا آپ نے نوٹس کیا کیونکہ یہ تیسری رقعات ہے جس کے لئے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر رفع و یدین کرنا ثابت ہے دوسری رقعات کے لئے جب کھڑے ہوتے ہیں وہاں ثابت نہیں ہے نہیں کرنا ہے چوتھی رقعات کے لئے کھڑے ہوتے ہیں وہاں ثابت نہیں ہے نہیں کرنا ہے لیکن تیسری رقعات کے لئے جب کھڑے ہوتے ہیں تو رفع و یدین کرنے کے بعد ہاتھ کو باننا ہے پھر ایک بار آپ نیچے سے کھڑے ہو کر اگر فل بتائیں گے تو ہمارے ویورز کا ایک بار ریویجن ہو جائے گا انشاءاللہ آپ سب گوھر سے دیکھیں پڑھنے کے بعد اللہ اکبر رفع و یدین کیا انہوں نے اور پھر ہاتھ باندے کیوں کیونکہ اس تعلق سے حدیث ہے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّقْعَتَيْنِ رَفَا يَدَيْهِ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رقعاتوں کے بعد کھڑے ہوتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے رفع و یدین کرتے یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں شروع میں تقبیر تحریمہ کا رفع و یدین تھا رکع میں جانے کا رفع و یدین تھا رکع سے اٹھنے کا رفع و یدین تھا اور دو رقعاتوں کے بعد میں تیسری رقعات کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تب رفع و یدین ہے یہ چار موقع ثابت ہے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے دونوں سجدوں کے درمیان رفع و یدین کرنے کی لیکن وہ ایک شاز عمل ہے کیونکہ جو عبداللہ ابن عمر یہ حدیث جو آپ کی سکرین پر ہے اس میں بیان کر رہے ہیں اس میں وہ اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک حدیث میں سراحت کے ساتھ بھی موجود ہے کہ سجدوں کے درمیان میں نہیں کیا یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نارمل معاملہ یہ تھا کہ نہیں کرتے لیکن کبھی کرنا بھی ثابت ہے دونوں سجدوں کے درمیان وہ ایک کبھی کا ایکسپشنل عمل ہے جو کبھی اگر کوئی عمل کر لے تو بھی سنت کے مطابق ہوگا نارمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چار رفع و یدین کرنے کے موقع ہیں امید کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ اچھی طرح سے یاد رہیں گے اب اس کے بعد ہم تیسری رقعات پڑھیں گے اور اگر چار رقعات کے نماز ہے تو چوتھی رقعات پڑھیں گے پڑھنے کے بعد ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری تشاہد پہ اور اس کے بعد ہے سلام تو ہماری نماز ختم ہونے سے پہلے اب ہم آخری تشاہد انشاءاللہ دیکھیں گے اور پھر سلام کے تعلق سے تفصیلات دیکھیں گے انشاءاللہ آئیے آخری تشاہد میں بیٹھتے ہیں آخری تشاہد کے مطالق یہ حدیث دیکھی جو آپ کی سکرین پر ہے یہ چیز بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے آتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے آخری تشاہد میں تو کیسے بیٹھتے وَإِذَا جَلَسَ فِي رَقْعَةِ الْآخِرَتِي جب آخری رکعات میں بیٹھتے قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَا اپنے الٹے پاؤں کو تھوڑا آگے بڑھاتے وَنَصَبَ الْأُخْرَا اور دوسرے پاؤں کو کھڑا رکھتے وَقَادَ عَلَى مَقَدَتِهِ اور اپنی سورین پر ہپس پر بیٹھتے تو ہم یہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹھنے کی کیفیت یہ آخری تشاہد کی الگ ہوا کرتی تھی جیسے کہ آپ اس حدیث سے دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل دیکھنا ضروری ہے میں بلال بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اگر ٹرن ہو جائیں اور تاکہ ہماری آرڈینس دیکھ سکیں کہ کس طرح سے بیٹھ رہے ہیں اور اس بات کو پریکٹیکل انشاءاللہ سمجھ سکیں تو دیکھئے بیٹھنے کے اندر جیسا کہ آپ نے دیکھا حدیث آپ کی سکرین پر آپ نے جو دیکھا اس میں کیا آیا کہ اپنے بائیں پاؤں کو آگے بڑھاتے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ہے ان کا بائیں پاؤں جو اس سائٹ پہ یہاں پہ باہر نکلا ہے یعنی کہ وہاں سے قدمہ آگے آیا اور نسبہ لکھرا اپنے سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھیں انہوں نے اور بیٹھتے کہاں پاؤں پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے سرین پر ہپس پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک بہت ہی کمفرٹیبل پوزیشن ہے اسے تورک کہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ دونوں بیٹھنے کے طریقے میں فرق سمجھ چکے ہیں پہلے تشاہد میں ہم کیسے بیٹھے تھے بلال بے فر ایک بار پہلے تشاہد والی سٹائل بتائیے یہ ہو گئی پہلے تشاہد والی سٹائل جو ہے افتراش جس کے اندر الٹا پاؤں فہلا ہوا ہے سپریڈ ہے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدھا پاؤں کھڑا ہے اب تورک بتائیے فر ایک بار تورک جو آخری تشاہد میں ہے اس کے اندر لیفٹ پاؤں وہاں نکلا ہوا ہے اس طرف اس طرف نکلا ہوا ہے اور سیدھا پاؤں کھڑا ہے آئیے تورک کا ایک دوسرا طریقہ بھی ملتا ہے جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے آپ اس حدیث میں دیکھ سکتے ہیں یا ابودعود میں ہے صحیح سنت سے ہے عبداللہ ابن زبیر ردلانہو بیان کرتے ہیں کہانا رسول مباہی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قادہ فی سولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے جعالا قدمہ اليسرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں الٹے پاؤں کو نیچے رکھتے تھے سیدھے پاؤں کی ران اور پنڈلی کے نیچے سمجھ رہے ہیں آپ یہ تو وہی بات ہوئی لیکن یہاں فرق یہ آخری لائن میں ہے وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَا اور سیدھے پاؤں کو بچھا دیتے یعنی فلیٹ کر دیتے بچھا دیتے یعنی کہ یہ جو سیدھا پاؤں جو نصب اليومنہ پچھلی حدیث میں آیا نا کہ کھڑا ہے اب وہ فرشہ یعنی کہ سلا دینا یہ بھی ثابت ہے جیسا کہ حدیث آپ کی سکرین پر ہے دونوں چیزیں ثابت ہیں یعنی دونوں میں سے کون سا ثابت ہے دونوں ثابت ہے کھڑے رکھنا بھی ثابت ہے اور فرشہ صدا دینا لٹا دینا بھی ثابت ہے ظاہر سی بات ہے جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بازوالے کا بھی خیال لکھنا ہے ان کو ہمارے نماز سے کہیں ڈسٹربنس نہ ہو تو خیال لکھتے ہوئے کرنا ہے تو اگر اس طرح سے لٹانے میں ان کے لئے ڈسٹربنس ہو سکتا ہے تو نہیں تبھی تو کھڑا ہی رکھیں گے نہیں تو اگر آپ کبھی اس طرح سے بھی بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی کمفرٹیبل پوزیشن ہے دونوں یہ تبرک تھوڑا کمفرٹیبل زیادہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تشاہد میں جو اتمنان سے پڑھنا ہے جو آسکار پڑھنے ہیں اور جو دعائیں کرنا ہے جیسا کہ میں بتانے والا ہوں اس کے اندر بہت اتمنان سے ہم بیٹھے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس بارے میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں ایک حدیث ایسی بھی آتی ہے جہاں پہ یہ تہتہ وارڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں تہتہ کی جگہ بینہ ہے بینہ یعنی درمیان اب اپنے تھائیز یعنی کے ران اور پنڈلی کے درمیان تو علماء اکرام نے اس بارے میں بتایا ہے کہ وہ بینہ والی حدیث شعاز ہے حقیقت میں جو الفاظ ہے تہتہ والی حدیث ثابت ہے صحیح سنت سے اور بینہ والی حدیث راوی سے گلتی ہوئی ہے تہتہ کی جگہ بینہ بیان ہو گیا لیکن بینہ ثابت نہیں ہے یعنی دونوں کے درمیان میں اس طرح سے رکھنا بھی بہت impossible ہے اور وہ حدیث بھی شعاز ہے میں آپ کے سامنے جسے ایک بات ذکر کر دی تو ابھی ہم باقی کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں بلال بھائی پھر آپ ایک بار ٹرن ہو سکتے ہیں انشاءاللہ آگے کی طرف تو آخری تشاہد میں بیٹھیں گے تو ہاتھ کہاں رہیں گے جہاں پر پہلے تشاہد میں تھے وہاں پر رکھنا ثابت ہے سیم ہاتھ میں فرق نہیں ہے انگلیوں کی کیا پوزیشن رہے گی جیسے دونوں چیزیں ثابت تھی درمیانی انگلی پر رکھنا بھی ثابت ہے ہلکا بنانا بھی ثابت ہے دونوں ثابت ہے اور یوہر رکھو ہا یدو بھی ہا حرکت دیتے دعا کرتے ہوئے وہ کرنا ثابت ہے درود کے مطالق دیکھیں حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے راوی حدیث عبد الرحمن بن ابی علیہ بیان کرتے ہیں لقیعنی کعب بن اجرا کعب بن اجرا رضی اللہ انہو صحابی رسول ملے اور انہوں نے کہا کیا میں تمہیں ایک حدیعہ دوں سمیت ہا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے دیکھ رہے ہیں آپ طریقہ یہ ایک حدیعہ ہے گفت ہے آپ بھی یہ حدیعہ ضرور آگے پہنچائیے یہ سارے حدیعے جو اس پروگرام میں آپ کو ملے ہیں الحمدللہ ضرور یہ حدیعے آپ بھی دوسروں کے تک پہنچائیے انہیں بھی بتائیے تاکہ وہ بھی اپنی نماز کو درست کر سکیں صدار سکیں انشاءاللہ انہوں نے کہا بلا فاہدیہ لی کہا کہ ہاں بالکل مجھے وہ حدیعہ دیجئے فقالت انہوں نے کہا سالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیفہ صلاتو علیکم اہل البیت کہ ہم آپ پر درود اور آپ کے گھر والوں پر درود کیسے پڑے کیونکہ اللہ سبانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کیفہ نسلیمو علیکم کس طرح سے ہم سلام پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر انہیں درود پڑھنے کا طریقہ سکھایا قالا قولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو اللہم سولی علی محمد اے اللہ رحمت بھیج خیر بھیج محمد پر وعلا آل محمد اور ان کے آل پر یعنی آل میں گھر بھی آ جاتے ہیں اور ماننے والے فالوورز بھی ہم سب بھی آ جاتے ہیں کما سولیت علی ابراہیم جیسا تُو نے اے اللہ خیر بھیجا رحمت بھیجی ابراہیم پر وعلا آل ابراہیم ابراہیم کے آل پر انکا حمید و مجید یقیناً تُو تعریف کے قابل پاک ہے اللہم بارک علی محمد اے اللہ برکتیں بھیج محمد پر وعلا آل محمد اور محمد کے آل پر پورے خاندان پر ماننے والوں پر کما بارکت علی ابراہیم جیسا ہے اللہ تُو نے برکتیں بھیجی ابراہیم پر وعلا آل ابراہیم ابراہیم کے آل پر انکا حمید و مجید یقینا تو تعریف کے قابل پانک ہے تو میرے بھائیوں می بہنیں یہ درود حقیقت میں کیا ہے یہ ایک دعا ہے کس کے لیے دعا ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے اور یہ ایک بیسک شکر گزاری ہے اسلام نے شکر گزاری سکھائی ہے جو ہم سب کے لیے ہے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں جب ہم خود کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو ابھی ہم نے کی ہے تشاہد میں اور جو ہم آگے کرنے والے ہیں تو یہ دعا میں ہم درود بھی پڑھتے ہیں اور یہ تشاہد کا حصہ ہے یہ نماز کا حصہ ہے نماز میں ہمیں پڑھنا ہے میرے بھائیوں می بہنیں میں بات بتا دوں تشاہد میں بیٹھنا آخری تشاہد میں ارکان میں سے ہے تشاہد میں اتحیات پڑھنا ارکان میں سے ہے لیکن درود پڑھنے کے مطالق علماء میں اختلاف ہے اور زیادہ دلائل کی روشنی میں مضبوط بات یہی دکھ رہی ہے کہ درود تو پڑھنا چاہی اچھی بات ہے لیکن ارکان میں سے نہیں ہے درود کے بعد کیا پڑھنا ہے میرے بھائیوں می بہنیں آئیے وہ دیکھتے ہیں حدیث صحیح مسلم کی آپ کی سکرین پر ہے اور یہ چیز بھی بہت سارے لوگ نہیں جانتے نہیں عمل کرتے ہیں لیکن حدیث آپ کے سامنے ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تشاہدہ احدکم جب تشاہد پڑھ لے فَلْيَسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنْ عَرْبَئِنْ اسے چاہیے کہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے یہ حدیث الفاظ کی ترتیب کی تبدیلی کے ساتھ ہمیں الگ الگ ملتی ہے ہمیں ایک دو انشاءاللہ دیکھیں گے صحیح مسلم کی اس حدیث میں الفاظ یہ ہے اللہمہ اینی اعوذ بکا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من عذابی جہنم جہنم کے عذاب سے وہ من عذاب القبر اور قبر کے عذاب سے وہ من فتنة المہیہ وممات زندگی اور موت کے فتنوں سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں وہ من شرع فتنة المسیح الدجال مسیح الدجال دجال کے بترین فتنے سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں چار چیزوں سے پناہ مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جہنم کے آنگ سے عذاب قبر سے زندگی اور موت کے فتنوں سے زندگی میں بھی کئی بار فتنے آ جاتے ہیں انسان کا ایمان تک ہل جاتا ہے موت کے وقت پر بھی فتنے آتے ہیں اور دجال کا جو بترین فتنہ ہے اس سے ہر نماز میں پناہ مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا حدیث کے الفاظ یہ ہے فلیستعز اسے چاہیے کہ چار چیزوں سے پناہ مانگے یہ ایک حکم ہے اسی لئے نماز کے واجبات میں ارکان نہیں واجبات جو کمپلسری چیزیں اس میں شامل کیا ہے بعض علماء اکرام نے اور ہم یہ دیکھتے ہیں اس حدیث کے کچھ دوسرے الفاظ بھی ملتے ہیں جیسے یہ دوسری حدیث آپ کی سکرین پر ہے ان ابن عباس ابن عباس بیان کرتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعلمہم حادت دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا انہیں سکھایا کرتے تھے کما یعلمہم سورت من القرآن جیسے قرآن کے ایک سورہ سکھاتے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ دعا بھی سکھایا کرتے تھے کہتے تھے کہ تم کہو اعلا میں تیری پناہ مانگتہ ہوں جہنم کے عذاب سے وعوذ بیکا من عذاب القبر اور میں تیری پناہ مانگتہ ہوں عذاب قبر سے وعوذ بیکا من فتنة المسیح الدجال دجال کے بترین فتنے سے وعوذ بیکا من فتنة المحیہ و مماد اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے اب آئیے ہم بڑھتے ہیں اس دعا کی طرف جو لوگوں میں مشہور ہے اور یہ دعا پڑنا بھی ثابت ہے ابو بقر الدلان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ علم نی دعان ادو بھی فی صلاح اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک ایسی دعا سکھائیے جو دعا میں اپنی نماز میں پر سکھو تو قالا قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو اللہم انی ظلمت نفسی اے اللہ یقینا میں نے نفس پہ اپنے ہی نفس پہ ظلم کیا ظلمن کثیروں بہت ظلم کیا اور نہیں ہے کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے تیرے فاغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے مغفرت من اندک مغفرت جو تیری طرف سے مغفرت اللہ کی طرف سے ورحمنی مجھ پر اے اللہ رحم کر انکا انتا الغفور الرخیم یقیناً تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو یہ دعا ہمیں ملتی ہے اور یہ دعا بھی ہمیں پڑھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ یہ دو دعائیں ہم نے دیکھی لیکن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ کئی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ دب و رسولہ نماز کا یہ جو آخری حصہ ہے یہ حصہ ایک ایسا وقت ہے جس میں خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ دو دعائیں پڑھنے کے بعد اور بھی جو چیزیں ثابت ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایسے عام طور پر بھی دعائیں کر سکتے ہیں جو دعائیں آپ کو یاد ہے وہ سب پڑھ سکتے ہیں یہ دعائیں کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو سلام میں جلدی نہیں کرنا چاہیے اتمنان سے بیٹھ کر کے تشاہد پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کے بعد دعائیں پڑھنے کے بعد پرسنل دعائیں کرنے کے بعد پھر آباد بھی اتمنان سے سلام فیرے اب آئیے ہم اپنی نماز کو ختم کرتے ہیں اب ہم سلام فیریں گے سلام کے تعلق سے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں یہ حدیث سننے ابودعود میں صحیح سنت سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی چاوی پاکی ہے تکبیر تحریمہ جو ہے وہ تحریم ہے مطلب حرام کرنے والی چیز ہے حلال کرنے والی چیز سلام ہے مطلب نماز کے دوران کام کرنا حرام تھا باتیں کرنا حرام تھا چلنا پھرنا حرام تھا تو وہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہے جب ہم سلام فیر لیتے ہیں آئیے سلام کے تعلق سے بھی الگ الگ طریقے موجود ہیں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے سلام کوئی کہے گا سلام میں تو بس سلام فیر نہ ہے لیکن آئیے دیکھتے ہیں حدیث آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے ابو دعوت میں یہ حدیث صحیح سنت سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلم عن یمینہی وان شمالہی حتی یرا بیاد خدہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھی جانب رائٹ سائیڈ اور بائیں جانب لیفٹ سائیڈ پر اس طرح سلام کرتے حتی یرا بیاد خدہی یہاں تک آکے ان کے گال کے گوراپن دکھائی دیتا تھا پیچھے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سلام کرتے کہ گال کا گوراپن پیچھے والوں کو دکھائی دیتا تھا اور کیا کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلامتی ہو تم پر اللہ کی رحمتیں ہو سلامتی ہو تم پر اللہ کی رحمتیں ہو تو یہ سارے لوگ جو رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ کے ہیں فرشتے سارے کے سارے کے عمل میں بھی ہے لیکن ایک اور عمل ہے جو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیے دیکھتے ہیں اس کی حدیث ابو دعود میں حدیث صحیح سنت سے ملتی ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں سلیتو معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی فکانا يسلمو ان یمینی ہی وہ اپنے دائیں طرف رائٹ سائٹ پر سلام کرتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سلامتی ہو تم پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں وعن شمال ہی السلام علیکم ورحمت اللہ اور بائے طرف السلام علیکم یعنی کہ رائٹ سائٹ پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اور بائے طرف السلام علیکم ورحمت اللہ ہم بلال بھائی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کا بھی آپ ڈیمانسٹریشن بتائیے انشاءاللہ آپ آخری تشاہد میں ہیں بیٹھنے کا انداز تبرک والا ہے آپ نے اتحیات پڑھ لیے درود پڑھ لیے دعائیں پڑھ لیے دعائیں پڑھنے کے بعد پرسنل دعا بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیے نظریں آپ کی ہے کلمے کی انگلی پر انگلی کو یوہر رکوہ یدو بیہا اب اس کے بعد سلام فرنے کا وقت آتا ہے سلام فرنے کے دو طریقے ہم نے دیکھیں آپ دونوں طریقے جزاک اللہ خیر اب دوسرا طریقہ سلام کا سلام فرنے کا دوسرا طریقہ جو ہم نے دوسری حدیث میں دیکھا یہ دو طریقے آپ دیکھ چکے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے ایک تیسرا طریقہ بھی ہے آئیے تیسرا طریقہ دیکھتے ہیں ابن ماجہ میں صحیح سنت سے حدیث ملتی ہے آپ کی سکرین پر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام کرتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے اپنے چہرے کے سامنے یہ الفاظ کہتے ہیں اور اپنے چہرے کو رائٹ سائیڈ کچھ مائل کرتے تھوڑا موڑتے مطلب جس طرح سے ٹوٹل جس طرح سے آتا ہے کہ گال کا گوراپن پیچھے والوں کو دکھائی دیتا جیسے دوسرے سلام والی حدیث میں آیا ہے ویسے اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ تھوڑا سا اپنے سر کو مائل کرتے ہوئے تو یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں میں بلال بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس چیز کو پریکٹیکلی کر کے بتائیں جیسے کہ سر ہم نے ٹوٹلی جو ٹرن کیا تھا نائنٹی ڈگریز ابھی تقریباً ٹوٹی فائی ڈگریز یا اس سے تھوڑا زیادہ اس طرح سے ٹرن ہوگا اور صرف السلام علیکم کہنا یہ بھی ثابت ہے اس سے وہ نماز سے باہر نکل چکے ہیں نماز سے باہر نکل کر ساری جو چیزیں حرام تھی وہ حلال ہو چکی ہے میرے بھائی و میرے بہنیں یہ تھا نماز کا طریقہ کچھ اپیسوڈز میں اس میں بہت سارے مسائل ہے جو ہم کور نہیں کر پائیں لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں اگلی اپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ پورا ریویجن کریں گے نماز کے ارکان کا اور سجدہ سہو کا طریقہ انشاءاللہ دیکھیں گے اس کے اگلی اپیسوڈ میں انشاءاللہ اور ڈیٹیلز آنے والی ہے نماز تو ختم ہو چکی ہے لیکن نماز کے متعلق کئی چیزیں اور بھی باقی ہیں انشاءاللہ دیکھتے رہی ہمارا پروگرام سلا وکشوپ پھر ملیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی